وہ کیسا معاشرہ تھا کہ جب باپ اپنی چھوٹی سی نننی سی بچی کو نننے سے پھول کو زندہ دفنا کے گھر آتا تھا تو اس کے معاشرے کے لوگ اس کو داد دیتے تھے خوش ہوتے تھے جشن مناتے تھے کہ تم اپنی عزت بچا آئے ہو تم نے اپنا وقار بلند کر لیا ہے اور جشن منایا جاتا تھا میں تو کہوں گا کہ ایسے معاشرے ابھی بھی ہیں اس دنیا کے اندر کچھ ایسے ملک ہیں ابھی بھی جہاں کے پسماندہ علاقے جیسے کہ گاؤں کے علاقے ہیں میں تو کہوں گا کچھ شہر بھی ایسے ہیں جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا یعنی کہ حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا اور حقوق العباد میں پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا فیصلہ اور اس قتل کا ہوگا جس باپ نے اپنی معصوم بچی کو دفنایا ہوگا زندہ درگور کیا ہوگا اس قتل کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا ان بچیوں کے لئے حق کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ ان بچیوں کے لئے مومتیاں جلاتا ہے جیسے آج کل لوگ مومتیاں جلاتے ہیں کوئی نہیں تھا سب داد دیتے تھے جو دفنا کے آتا تھا اس کو داد دیتے تھے لیکن سب سے پہلی آواز جو پورے عرب میں گونجی وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور انہوں نے کیا کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میسج دیا اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کرے گا دو بہنوں کا نکاح کرے گا وہ قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں تو مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا حضور جس کی دو بیٹیاں نہ ہو تو کیا وہ آپ کا ساتھ نہیں پائے گا میری ایک بیٹی ہے حضور تو کیا میں آپ کا ساتھ نہیں پاسکتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا تجھے بھی میرا ساتھ ملے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے جشن منایا کرتے تھے اور کہاں ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجاہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں ایک خواہش ہے کہ کاش میری دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو مجھے حضور کا ساتھ مل جاتا یہ تھا میرے حضور کا لائے ہوا نظام اسلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رحمت کیا ہوتی ہے رحمت کی دیفنیشن کیا ہے تو جو جرنل رحمت کی دیفنیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ مل جائے جس کے آپ حق دار نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے محنت ہی نہیں کی کسی چیز کے لیے یعنی کہ آپ نے ایک گندم کی فصل مل گی آپ کو لیکن آپ نے اس کو بیجا نہیں لیکن آپ کو فصل مل گی آپ حق دار نہیں تھے اس کے لیکن آپ کو وہ مل گئی تو اس کو کہتے ہیں رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر دی آپ جس چیز کے حق دار نہیں ہیں اور وہ آپ کو مل جائے اس کو کہتے ہیں رحمت دیکھیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا تو وہ بارش برساتا ہے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کے گھر پر مہمان بھیج دیتا ہے مہمان جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آپ سے انتہا ہو جاتی ہے خوشی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بیٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی سے نواز دیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ بیٹی ہے اس سے نواز دیں اور جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بازو پکڑ لی ہے یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کروں گا جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں چیک کیجئے آپ کی کوئی بہن ہے آپ کے گھر کوئی بیٹی آئی ہے جب سے آپ کے گھر اولاد ہوئی ہے یا آپ کے گھر بہن ہے بیٹی ہے ماں ہے جب سے آپ کے گھر وہ آئی ہیں تو آپ کے گھر میں ضروری ہے کہ آسانیہ پیدا کی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے چیک کرئیے اپنے گھروں میں میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے بیٹی دی ہو اور اس کے بعد آپ کے گھر میں آسانیہ نہ آئی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ٹائٹل دیا ہے آپ کو رحمت کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹی آنے کے بعد رحمت آنے کے بعد گھر میں آسانیہ نہ آئی ہو تو یہ ضرور چک کیجئے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی نے ہی زمانے کو برانا ہوتا ہے بیٹی نے ہی آگے جا کے ماں بننا ہوتا ہے اور اس نے پورے معاشرے کو پروان چڑھا آنا ہوتا ہے ماں ہی وہ ذات ہے جو پورا معاشرہ بناتی ہے ماں ہی پورے معاشرے کو بدل دیتی ہیں ٹوٹلی چینج کر دیتی ہیں اچھی ماں اچھی اولاد پیدا کرتی ہیں اچھی ماں اچھے بیٹے تیار کرتی ہیں ملک کے ملک بن جاتے ہیں اچھی ماں سے معاشرے کے معاشرے بن جاتے ہیں اچھی ماں سے اسی لئے تو رحمت کہا گیا ہے اور یہاں پہ ایک اور بات ایٹ کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت کا ٹائٹل دیا ہے تو آپ نے اس ٹائٹل کی لاج بھی رکھنی ہے آپ میں حیاء بھی ہونی چاہیے آپ کو خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے آپ کو معاف کرنے والا بھی ہونا چاہیے رحمت کیا ہوتی ہے رحمت تو معاف کر دیتی ہے رحمت میں معافی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی عورت کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے لڑکی کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہے اسی لئے تو رحمت کہا گیا ہے اور آپ نے وہ نیپولین کا جو مشہور سینگ ہے نیپولین کی وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی میں آپ کو دوبارہ سے سنا دیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا تو اس کو اس بات کا اندازہ تھا نا کہ اچھی جو ماں ہے وہ اچھا معاشرہ تیار کرے گی وہ اچھے بیٹے تیار کرے گی اسی لئے تو اس نے کہا کہ تم مجھے اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا تو اسی لئے بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے دس بیٹے بیادو دس بیٹوں کی شادی کر دو جنت کی کوئی گرنٹی نہیں ایک بیٹی کا نکاح کر دو تو جنت کی گرنٹی مل جاتی ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین کا فرمایا پھر دو کا فرمایا پھر ایک صحابی تھے ان کی ایک ہی بیٹی تھی پھر انہوں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی جنت میں جاؤ تو رحمت تو یہ ہوتی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو جنرل بات ہے بڑی ہی جنرل سی بات ہے کہ بیٹی کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ نیچرلی نیچرلی جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر پیار کا انصر زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹ سے زیادہ پیار کرتی ہے بیٹوں کی نسبت بیٹے پھر کسی ٹائم آپ کو چانسز ہوتے ہیں کہ بیٹے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیٹیوں کی بھی شادی ہو جانی ہوتی ہے انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے لیکن وہ ساری زندگی آپ کو چھوڑتی نہیں ہے کبھی بھی نہیں چھوڑتی آپ وہ آپ سے ملنے ضرور آئیں گی مجبور ہوتی ہے نا شادی ہو جاتی ہے سسرال کی طرف سے مجبوری ہوتی ہے ورنہ کس بیٹی کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے کسی کا دل نہیں کرتا خاص طور پر بیٹی کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے اور اس کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کی وہ ہی جانتی ہے وہ بیٹی ہی جانتی ہے اس لئے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں تو گائز آج کے لئے اترا ہی اپنی بیٹیوں سے پیار کیجئے محبت کیجئے آپ کے گھر اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کا بازو پکڑ لیا ہے تو اپنی بیٹیوں کو محبت دیجئے